سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سوم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر 261 رکو نمبر 36 مَسْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَسْلِ حَبَّةٍ نَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلًا فِي قُلِّ سُنْبُلَةٍ نِيَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَانْسِئٌ عَلِيمٌ مثال ان لوگوں کی سورہ بکرہ کے اب اس رکو کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے ذریعے ایک بات سمجھا رہا ہے اور مثال کچھ لوگوں کی دی جاری کن لوگوں کی مثال اللہ زینہ یون فِقُونَ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کیا چیز خرچ کرتے ہیں اموالہم ان کے مال کس کے لیے اپنے کپڑوں کے لیے اپنے زیورات کے لیے نہیں اموالہم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ان کی مثال کیسی ہے قَمَسَلِ حَبَّةٍ طرح مثال ایک دانی کے یہ دانا کیا کرتا ہے امبتت سبح سنا بِلہ اس میں سے سات بالیاں اکتی ہیں فِي قُلِّ سُنْبُلَةٍ مِعَةُ حَبَّةٍ سو دانے ہیں تمہارا کیا فعل ہے کہ اللہ اضافہ نہیں کر سکتا اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جیسے ایک دانے سے سات بالیاں نکال کے سات سو دانے بنا دیتا ہے ویسے تمہارے قرچ کیے وے مال کو بھی اللہ کتنی بڑھوتی اور اضافہ دے کے اس کا عجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے ایک تو وہ بڑی وسط والا ہے اور پھر وہ علم والا بھی ہے تمہارے انفاق اور تمہارے خرچ اور اس دیئے پر تم کیا خرچ کرتے وہ علیم جانتا ہے اور وہ بڑا واسے ہے وسی ہے وہ عجر دینے میں بھی وسی ہے اور وہ ثواب اور بدلہ دینے میں بھی بڑی وسط نظر کا معاملہ لیتا ہے سورہ بکرہ کے اب ان آیات سے ایک اسلامی شریعت کے حوالے سے ایک خاص حکم آ رہا ہے جو قرآن میں اکہری نہیں بہت دفعہ دخرایا جائے گا بہت ہی اہمیت کا ایک حامل حکم انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے رام میں خرچ کرنے کا حکم اگر ہم سورہ بکرہ کی جو وقت ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے اس کو ہم یہ پلیس کریں تو میرا خیال ہے اب تک آپ سب جانتے ہیں اب تو سورہ بکرہ اختتام کو وہ ہے کہ سورہ بکرہ مدینہ کے بلکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی مدنی صورت ہے مدینہ کے بلکل ایک قسم کی درویشانہ سی زندگی ہے محتاجی ہے بہت ہی قسم پرستی کا حال ہے وہ مہاجہ جو ہیں وہ تو بہت ہی تنگ دست ہیں تو لہٰذا اور ویسے بھی ایک اسلامی کمیونٹی قائم ہو چکی ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے اب اس اسلامی ریاست میں جہاں بہت سے لوگ مفلس ہیں محتاج ہیں مالی طور پر تنگ دستی کا شدید تنگ دستی اور معاشی بہران کا شکار ہے گویا سارے کا سارا معاشا یہ ایکنومک کرائسس اور معاشی بہران کا شکار ہے تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں اسلامی معاشرے کے اندر ایکنومک سسٹم کیا ہوگا ایکنومک سٹرکچر کیا ہوگا ایکنومک سسٹم اور معاشی نظام کیسے چلے گا افعالتیں کیسے ہوں گی غریب طبقے کی اور اوپر والا طبقہ کیسے انٹریکٹ کرے گا اور مال کیسے استعمال اور خرچ کرے گا اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی اب ان رکوعات کے اندر واضح طور پر اسلامی معاشی نظام یا اسلامی نظام میں معیشت کا ایک طریقہ وضع کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ دہر آلیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البکرہ میں متعدد مقامات پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ مختصر سی آیات میں کیا ہے مثلا اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے ہی ابھی چند ہی دن پہلے وہ آیات آئیں یا سالون قمازہ ینفقون وہ سوال کرتے ہیں ہم خرچ کیا کریں تو جواب میں آیا قل ما انفقتم جو تم خرچ کرو من خیرن فلی الوالدین والاقربین والیتامہ والمساکین والسائلین فما طفلو من خیرن فا ان اللہ فما طفلو من خیرن فا ان اللہ بہی الیم کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے اس کے بعد اگلے ہی رقوں میں پھر آئے تاکہ یا سالونہ کمازہ ینفقون وہ سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں یہاں پہ ایک بالکل یہ چھوتے سے انداز میں جواب دے دی یا قل الاف ان سے کہتو جو ضرور سے زائد ہے قضا لکا یبین اللہ آیاتہی لنازی لعلکم تتفکرون میں اسی طرح آیات بیان کرتا ہوں تاکہ تم سوچو تو سہی کہ میں کیا خرچ کرتی ہوں اور اللہ نے کیا کہا ہے خرچ کے پہ مانے کا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں پھر فرما دیا اعلان کر دیا دو دفعہ خرچ کرنے کا طریقہ اور انداز سکھایا وعدہ کیا کہ اللہ کو علم ہے تمہارے خرچ کا اور پھر اللہ نے سوال کر دیا کون ہے جو تم میں سے قرض حسنا دے اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا دے گا اللہ ہی قبض کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے وہی دراز کرتا ہے لوٹنا بھی تو تمہیں اسی کی پاس ہے تو گویا خرچ کر کے اس کے پاس واپس پلٹو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے تیسویں سپارے میں بھی پچھلے ہی سبق میں کہا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس دن آ جائے اس میں کوئی سوداگری نہ ہوگی نہ کوئی دلی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہی ظالم ہیں تو لہٰذا ایک دفعہ خرچ کیا کریں کا جواب پھر دوسری دفعہ خرچ کریں کا کیا جواب پھر اللہ کو کرز حسنا اور اس کا ایسے دن سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ سفارش دوستی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اب یہ چار دفعہ یہ سینزٹائزنگ پروگرام کے بعد شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ متقیوں کی صفت یہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں اب یہ ساری ایک محول اور ایک تعصر قائم کر دیا گیا ہے ایک بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر دی گئی ہے اور اب پھر سورہ بکرہ کے پورے دو رکھوات میں انفاق فی سبیل اللہ پر ایک جامع تبصرہ کیا جائے گا یہ خرچ کروگے تو کیا ہوگا عجر کتنا ملے گا کیا خرچ کرنا ہے کس پر خرچ کرنا ہے کب خرچ کرنا ہے کیوں خرچ کرنا ہے خرچ کرنے کے بعد رویہ کیا ہوگا خرچ کرنے کے بعد دل کی حالت کیا ہوگی کس کو دو کس کو نہ دو کیسے دو کیسے نہ دو یہ پورے کا پورا تبصرہ اب دو رکھوات پر مشتمل آج کے سبت میں ہم اس کو پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارخا کیا ہے انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا اور انفاق کا روٹ وڑھ ہے نون فا قوف نفاقہ نفاقہ کا مطلب ہے سراخ کا ہو جانا سراخ کا ہونا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافق کا بھی روٹ وڑھ یہی ہے منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جو اپنے بل کے دو سراخ بناتا ہے جس سراخ سے دشمن آئے گا وہ دوسرے سراخ سے بھاگ جائے گا اس کے دو رخ اس کے دو زاوی ہیں اس کے زندگی کے اس کے دو اسکیپ روٹس ہیں یہ منافق ہے یہ چوہ ہے دو سراخوں والی بل والا چوہ نفاقہ کا مطلب ہے سراخ ہونا سراخ کا ہول کا اور خرچ کا اپس میں کوئی ہے تعلق کوئی دور کی کڑی ملتی ہے بہت زیادہ ملتی ہے مثلا آپ دیکھیں آپ دیکھیں اگر کسی شخص نے ایک تھیلی میں اپنی کچھ اشرفیاں یا اپنے کچھ کوئنز ڈالے ہیں اور اس میں سراخ ہو جائے اس تھیلی میں تو کیا ہوتا ہے وہ کوئنز وہ اشرفیاں اس میں سے نکل جائیں گی اور وہ تھیلی خالی ہو جائے گی مال کی تھیلی سراخ کی وجہ سے خالی ہو جاتی ہے اور وہ مال مالک کے پاس نہیں رہتا مالک سے جاتا رہتا ہے کسی کی جیب کٹ جاتی ہے جیب کترہ آ کے جیب کٹتا ہے اس میں سراخ کر دیتا ہے مال چلا جاتا ہے جیب خالی ہو جاتی ہے مالک خالی خات رہ جاتا ہے یہ سراخ کسی کے ہینڈ بیگ میں کسی کے والٹ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے تو پیسہ گر جاتے مال گر جاتا ہے اس کے پاس نہیں رہتا وہ مال خالی ہو جاتا ہے یہ سوراخ اگر مالی معاملات میں ہو جائے تو یہی معاملہ انفاق کبھی ہے مال کی تھیلی میں مال کے رکھنے کی جگہ میں اگر سوراخ ہو تو مال ختم ہو جاتا ہے مال نک جاتا ہے مال گھٹ جاتا ہے اور اس مالے کے پاس وہ مال اتنا کم رہ جاتا ہے خرچ کرنے سے بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے خرچ کرنے سے بھی جب مالک مال خرچ کرتا ہے تو وہ مال سراخ میں سے تو نہیں نکلتا لیکن اس کے ہاتھ میں سے بہرحال نکل جاتا ہے اس کا مال گھٹ بھی جاتا ہے اس کے ہاتھ میں سے نکل بھی جاتا ہے مال کا اگر سارا خرچ کر دیا تو مالک بالکل خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور اگر کچھ خرج کیا تو اس کے ہاتھ کا مال کم ہو جاتا ہے گویہ سراخ کا اور انفاق کا آپس میں ایک تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی آیات میں انفاق یعنی خرچ کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں اور خرچ کیسا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی تاقید قرآن میں ایک دفعہ نے بار بار آئی جس نے دیا ہے ممہ رزقناکم میں رازقوں میں اپنی غیب کی کنچیاں کھول کر تمہیں یہ رزق کے دھانے کھولتا ہوں وہ رزق جو میں تمہیں دیتا ہوں اس رزق میں سے میری رزا کے لیے اور میری جنت کے حصول کے لیے خرچ کرو یہ وہی خرچ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے مومن کے لیے قرآن میں ایک سودے کی شکل میں تذکرہ فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں سے سودہ کر لیا ہے ان کی جانوں کا اور ان کے مال کا بدلے میں جنت کے تو جنت کا سودہ چکانے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا اس ہی کو اللہ سبحانہ تعالی انفاق فی سبیل اللہ کہہ کے بار بار تاقید کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے دیکھو انسان تو خسارے میں ہے اس زندگی کی برف تو پگھل رہی ہے تم تو اپنے رب کی طرف چلتے جا رہے ہیں تو رب کی ملاقات سے پہلے زندگی کی برف کے پگھلنے سے پہلے اس زندگی کا سودہ کر لو اپنے مال کو اپنے رب کے راستے میں رضا میں اس جنت کی حصول کی قیمت کے لیے خرچ کر کے اس سے جنت کے گھر کا سودہ کیش کرا لو یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد اور یہ انفاق فی سبیل اللہ صرف جنت کے حصول کے لیے نہیں اس دنیا میں بھی مومن کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور تذکیہ کے لیے ضروری ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ مال ایک بڑی محبوب چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ العمران میں فرماتے ہیں دل پساند چیزوں محبوب چیزیں جن کی محبت دل میں رچی بسی گڑی بھی ہے پہ وسط نہ جن کی محبت اس میں سونے چاندی کے ڈھیر اور مال تو یہ مال کی محبت یاد رکھئے کہ یہ وہ محبت ہے جس دل میں یہ محبت رچی گڑی بسی ہوتی ہے پھر یہ اکیلی نہیں رہتی دل کی محبت جس مال میں بستی ہے وہ پھر دل کی مال کی محبت جو ہے وہ اور بھی بڑے گندے جذبات کو دل میں گھر کرنے کی دعوت دیتی ہے اماجگاہ بن جاتا ہے وہ دل کی محبت میں ملوث شخص سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا الحقم التقاثر یہ جو تقاثر کا شوق ہے نا مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق یہ تو تمہیں یہ تو تمہیں غفلت میں ڈال دیتا ہے وہ دل غافل ہو جاتا ہے وہ شخص غافل ہو جاتا ہے ذکر الہی سے خوفِ خدا سے تقوی سے فکرِ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے جس دل میں مال کی محبت اور مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی انہو لحب الخیر لا شدید جس دل میں آ جاتا ہے مال کی شدید محبت انہو لحب الخیر لا شدید تم تو اللہ کے بڑے ناشکرے ہو اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے اور تمہاری اس ناشکری کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت بہت ہے تو مال کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے تو وہ غفلت کی طرف لے جاتی ہے مال کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے تو اللہ کی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی حب بن جمع جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر حرس بھی آتا ہے حوث بھی آتا ہے تمہ بھی آتا ہے لالچ بھی آتا ہے اور پھر بخل کا طریقہ بھی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور جب یہ گندے جس بات دل میں آتے ہیں تو پھر دل گندہ دل بن جاتا ہے جس پر محر لگ جاتی ہے ڈاٹ لگ جاتے ہیں کفل لگ جاتے ہیں وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے زیاقاروں کا دل بن جاتا ہے جب تک ان گندے جذبات کو دلوں میں سے نہیں نکالیں گے قد افلاح من تزکا جب تک اس گندے جذبے کو دل سے نہیں نکالیں گے اس کے ساتھ کے گندے جذبے نہیں نکلیں گے تو گویا اپنے تزکیہ اور اپنے اصلاح اور اپنے دل کے حالت کو درست کرنے کے لیے پھر یہ مال کی محبت کو اکھاڑ کے نکالنا ضروری ہے اور یہ مال کی محبت نکالنے کا طریقہ پتہ کیا ہے کہ اپنی تجوریوں میں اپنی جیبوں میں اپنے مال کے ٹھکانوں میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کے اس مال کو نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یہ جب جیب میں ہاتھ ڈل کے وہ مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے تو یہ مٹھی صرف مال کو نہیں مال کی محبت کو بھی نکال رہی ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ ولی مٹھی صرف مال ہی نہیں نکالتی اشرفیوں اور ڈالر نہیں نکالتی میری زیب سے یہ اس خرچ کرنے والے کے دل سے وہ محبت بھی اکھاڑ کے نکالتی ہے جب اس مال کی محبت حبا جمع جب دل سے نکل جاتا ہے پھر تو الحق و متقاصرو بھی ختم ہو جاتا ہے لَرَبِّهِ لَقَنُود بھی چلا جاتا ہے حرس اور بخل بھی نکل جاتا ہے حوص اور تمہ بھی جو چھپ چھپ کر کے گھروں میں ٹھکانیں دل کے بنا لیتا ہے یہ حوص اور تمہ لالچ بخل سب نکل جاتا ہے پھر دل خالی ہو جاتا ہے اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے تقویٰ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت احترام کے لیے دین سیکھنے کے شوق اور شغف کے لیے دل خالی ہو جاتا ہے دل خالی ہو جاتا ہے فکر آخرت کے لیے پہلے تو دل مال سمیٹنے کی فکروں میں لگاتا اب جب وہ مال کی محبت نکل گئی تو رب کی رضا سمیٹنے کی فکر میں لگ جاتا ہے آخرت کے فکر میں لگ جاتا ہے یہ ہے وہ دل کا تذکیہ جو انفاق فی سبیل اللہ سے مومن کو ملا کرتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار اس انفاق کا تذکرہ کیا ہے دل بدلتا ہے یہ انفاق مومن کا دل بدلتا ہے قلمہ گو کہ دل کی خالت سوچ اور سمجھ کے پیمانے بدل کے رکھ دیتا ہے زندگی کا زاویہ بدل دیتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے فرد بدل جاتا ہے پھر گھر بدلتا ہے اور پھر یہوں سارے معاشرے کی خالت اور رنگ سبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالی ایک دفعہ نہیں بار بار اسلامی معاشرے میں افراد اور معاشرے پورے کے پورے اصلاح کے لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیتے ہیں تاکہ معاشرے کا تذکیہ بھی ہو جائے اور معاشرے میں معاشی کفالت اور ایکنومک سسٹم بھی ایوالو ہو جائے تو اس رکو میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ طریقہ سمجھایا گیا ہے بلکل ابتدائی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے عجر کو مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں مثال ان لوگوں کے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے تو اس میں سساد بالیاں نکلیں اور ہر بال کے اندر سو دانیں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو فراوانی عطا کرتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کیے وے مال کو تم اللہ کی راہ میں ایک کوئن ایک روپیہ ایک ڈالر خرچ کرو گے اس کی مثال کیا ہے ایک دانے کیسی ہے جیسے کسان کوئی شخص زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر اس کو پانی لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کیڑوں سے مکوڑوں سے تو کیا ہوتا ہے اس میں سبالیاں نکلتی ہیں اور اس میں دانیں منٹیپلائی کر جاتے ہیں اس کے ساتھ نے دانہ ایک ڈالا تھا پانی لگایا تھا اس کی حفاظت کی تھی تو یہ ایک دانہ سات سو دانوں میں منٹیپلائی کر کے بدل جاتا ہے یہ ہے وہ منافع یہی معاملہ اللہ کی راہ میں خرچ کا ہے جب مومن اپنے ہاتھ سے اپنی جیب میں سے وہ نکال کے ایک درہ میں ایک کشرفی ایک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر اس کو خلوص اخلاص عیسار رب کی رضا کے خلوص کے ساتھ اس کی عابیاری کرتا ہے اس انفاق کو احسان ریاض دکھ اور تکلیف کی چیزوں سے بچا کر حفاظت سے خرچ کو رکھتا ہے تو پھر اس میں سے ایک خرچ کیے ہوئے ایک خرچ کیے ہوئے مال سے سات سو گناہ عجر کا وعدہ سورہ بکرہ میں فرمایا جا رہا ہے حدیث مبارکہ بہت سی متفرق حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انفاق فی سبیل اللہ کی تاقید اس کا عجر اس کی فضیلت بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ کرو خرچ کرو حکم ہے تاقید ہے مائل کیا جا رہا ہے خرچ کرو اس وقت سے پہلے اس دن سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلان کو دے دو یہ فلان کو دے دو اے ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے یہ مال تیرے وارث کا ہے اسی طرح آپ نے ابھی جو ہم نے کہا لائق پڑ یا یو لزین آمنو ہنفکو ممہ رزقناکم من قبلی ان یقتیا یوم لا بیون فیہی ولا خلطن ولا شفاعتن آپ نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے ایک آدمی ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس کے عمل کا اس کے ہاتھ بند ہے کیا اب وہ اپنی اشرفیاں اب اپنے وہ ڈالر دے سکتا ہے وہ فوت شدہ شخص کے اب اپنی تجوری تک پہنچ سکتا ہے کیا وہ سجدے کے لئے جھک سکتا ہے نہیں جب وہ فوت ہو گیا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے لئے جاری رہتے ہیں ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا دوسرے وہ مال جو اپنی زندگی میں راہ للہ اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا اور تیسرے وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے بخشش کی دعائیں کرنے کے لئے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ گیا لیکن انسان کا حال کیا ہے آپ حدیث میں فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال یعنی انسان کا بچہ کیا کہتا ہے ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یعنی یہ جو تُو مال کماتا ہے اس میں سے تیرا حصہ کیا ہے جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا جو تُو نے کھا کے اڑا دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا لیا باقی تو ہمارا ہے ہی نہیں جو ہم پہن لیتے ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں یا جو ہم راہی لیلہ خرچ کر دیتے ہیں یہ ہمارا ہے جو پہن اور کھا لیتے ہیں وہ ختم جو اللہ کی راہ میں خرچ ہے وہ صدقہ جاریہ لیکن انسان کتنا حریص ہے اور کتنا بخیل ہے اور اس تقاثر کے شوق میں کتنا غافل ہو جاتا ہے الحق متقاثروں کیسے غافل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی بھریوی ہوں انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی بھریوی ہوں تو وہ کہتا ہے تیسری مزید ہو جائے ایسی نہیں ہے ایک کوٹھی ایک فارم ہاؤس ایک بوربن کے اندر گھر ایک نتیہ گلی کے اندر گھر پھر اس کے بعد ایک لنڈن میں اپارٹمنٹ نہیں اب ایک منہٹن میں بھی ہونا چاہیے یہی ہے انسان کے پاس دو وادیاں بھی بھریوی سونے کی ہوں تو وہ مزید کہے گا ایک اور ہو ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی ہی بھرے گی یہی ہے اللہ کو متقاثروں اور یاد رکھئے گا یہی مال کی قسرت کا شوق اور خرچ نہ کرنے کا رویہ انسان کو حرص حوص بخل کی طرف مائل کر دیتا ہے وہ بخل جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر نا پسندید کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَاتَاهُمُ اللَّهُمِ وَنْفَضْلِهِ خُوَ خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْخُوَ شَرُ اللَّهُمْ سَيُتَوَّقُونَ سَيُتَوَّقُونَ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ بخل سے سمیٹا ہو اور جمع کیا وہاں مال تمہارے حق میں بہتر یہ تو تمہارے حق میں بہت ہی برا ہے اسی سمیٹے ہوئے اور بخل سے جمع کیے ہوئے مال سے تمہیں توق پہنائے جائیں گے کیسے ہوں گے توق وہ حدیث بتا دیتی قرآن بتا دیتا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وہ لوگ جو سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے ہیں اور پھر بخل سے اس کو اللہ کی راہ میں جمع خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرُ حُبِ عَزَابِ النَلِيمُ ان کو تو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو خوشکبری ہے یہ جو سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے تھے اللہ کا حق اور معلوق کا حق نہیں دیتے تھے صدقہ خیرات زکاة نہیں دیتے تھے اس کو تاپا جائے گا اس کو داغا جائے گا اوپر آگے ریڈ ہارٹ کیا جائے گا پھر سٹامٹ کیا جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کے پشتوں کو اور پھر کہا جائے گا یہ ہے جو تم جمع کرتے جاؤ چکھو عذاب جلنے کے بزے گا اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنا مال سونا چاندی دھیر جمع کیا اگر اللہ کی رام میں خرچ نہیں کیا اپنے لئے صدقہ اجاریاں نہیں بنایا حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال ایک گنجے سامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے ایک گنجے سامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا وہ اس کی بادشوں کو چیرے گا اور کہے گا میں تمہارا مالو میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم جمع کرتے تھے مومن کے اندر جب دو صفتیں نہیں ہوتی تو اس میں ایک صفت ہی ہوتی ہے کہ نہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا بخل ایمان کے ساتھ نہیں ہے خرچ کرنا مومن کی مثال خرچ کرنا مومن کا طریقہ اور وطیر ہے اس نے تو اللہ سے جنت کی قیمت ادا کرنی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس ہرس ایمان کا ایسا نقصہ ہرس کا کیا مطلب ہے مال کی خواہش طلب خواہش پڑپ لسٹ آف منی ڈیزائر آف منی یہی ہے نا ہرس مال بڑھ جائے ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے اور یہ ہرس ابھی آتی ہے جب اللہ کی رام میں مال خرچ نہیں ہوتا ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیاں بھی بکریوں کے ریور کا وہ نقصان نہیں کرتا اور بخل اتنا ناپسندیدہ ہے اور بخل کا اتنا برا انجام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں جو دو صبح دو شام کو اتر کے ہر روز دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے اور روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے اللہ خرچ کی توفیق اتا فرما اللہ انفاق کا فہم اتا فرما آپ آپ صلی اللہ کا اجر یہ سب کے لیے امت کے ہر افراد کی ہر نیکی کے لیے رمضان اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے کوئی صدقہ کس میں سے کرنا ہے ابھی آیات بھی آئیں گی من طوئی باتی ما رزقنا حلال مال میں سے صدقہ کرنا ہے کیونکہ یاد رکھئے حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا رشوتوں سے بیمانیوں دھوکوں فراد کے ساتھ جو مال کے دھیر جمع کیے اور پھر سمجھا کہ کوئی نہیں اس میں صدقہ خیرات کر کے بخشش کا معاملہ کروا لیں گے آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا وصدقہ قبول نہیں ہوگا اللہ مقفین حلال کا نرام واغن بفضل کا من سواک جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائے ہاتھ سے لیتے ریسپٹیوٹی ہے نا اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا چھیرے کو پالتا پوستا یہاں تک اس کو بڑھا کے پہاڑ جتنا بڑا کر دیا جاتے اب دیکھیں یہاں پہ اجر سورہ بکرہ میں تو ساتھ سو گناہ حدیث میں کہ تم خرچ کرو اور اس کے حلال میں سے خرچ کرو اللہ بڑھا کے اس کو پہاڑ جتنا بڑھا کر دے گا پھر ایک اور اجر آپ صلی اللہ بڑھا میں فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ہی یہ ہے اجر کی حد بڑھانے کو آئے تو وہ ساتھ سو گناہ کرے بڑھانے کو آئے تو اس اجر کو وہ پہاڑ جتنا بڑھا کر دے اور بڑھانے کو آئے تو ایک خجور کا ٹکڑا خلوص سے دیا گیا اخلاص بہت تھا تقوی بہت تھا فکر آخرت بہت تھا جنت کے حصول کی تڑپ بہت تھی مال بڑا تھوڑا تھا لیکن اس میں سے بھی نکال دیا یاد رکھئے گا میرا رب کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھا کرتا ہے کوالٹی کے ساتھ دیا وہا ایک خجور کا ٹکڑا وہ بھی جہنم سے نجات کی لئے کافی ہے صدقہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال موت موت کو آسان کر دیتا ہے بری موت سے بچا لیتا ہے قبر میں عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑے ہونے والی پہلے نماز اور پھر صدقہ خیرات عذاب کے فرشتے آتے جو منکر اور نکیر کے سوالوں میں ناکام ہوتا پھر عذاب کے فرشتے اندے بیرے وہ گرزوں والے فرشتے جو مسلط کیے جانے کے لئے آتے ان میں رقاوٹ سب سے پہلا عمل کونسا ہے کا ذریعہ ہے ہشر کا دن سایا بن جاتا ہے صدقہ سایا بن جاتا ہے جس دن جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا سورت سوانیزے پر ہوگا لوگ اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے پسینے میں ٹوپے ہوں گے اس دن لوگوں کے صدقات ان کے لئے سایا بن جائیں جس کے صدقات جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اس کا سایا بڑا ہوگا اتنا اس کا سایا طویل اور دراز ہوگا اور جس کے صدقے میں خلوص زیادہ ہوگا اس کا سایا اتنا گہرا اور اتنا سایادار ہوگا یہ صدقہ اور صدقے کو چھپا کر دینا ریاہ کے بغیر دینا عرش الہی کے سائے میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے وہ سات خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کون سا ہے جو جب صدقہ کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلتا تو گویا چھپا کر دیے ہوئے صدقات عرش الہی کے سائے میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گے صدقہ خیرات اللہ کے غصے اور غزب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا اور صدقہ اور خیرات جہنم کی آنگ کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا سارے کے سارے مرحل زندگی کے بعد وہ سبدی زندگی کے ایک سے ایک مرحل اگلا مرحل پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل اور ان سب مرحلوں کی آسانی کا ذریعہ حقیم و صلات و آت و زکاة نماز و زکاة و صدقات آپ صلی اللہ اللہ علی و نے احادیث مبارکہ میں صرف تاقید نہیں کی بلکہ ذاتی نمونے بھی رقم فرمائے صرف حدیث میں تاقید انفاق کے عجر کا وعدہ انفاق کا حکم صرف یہ نہیں حدیث میں ملتا کہ امت کیلئے تاقید موجود ہے اور امت کو مائل اور قائل کیا جا رہے اور امت کو اس کی فضیلت اور درجات بتائے جارہے بلکہ اپنے ذات ہی نمونے موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پرس کوئی سوالی آتا تھا آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے ہاں اس دور میں البتہ کوئی بغیر بجا کے سوال بھی نہیں کرتا تھا پروفیشنل بیگری اور اس دور میں لوگ اس چیز کا علم رکھتے تھے کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلائے گا تو قیامت کے دین اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چیرے پر ایک گوشت کی بھٹی بھی نہیں ہوگی تو اس کی لوگ بغیر وجہ کے سوال نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ نہ ملتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے آپ جب کسی چیز کے آنے کا امکان ہوتا تھا اب تب آنے کا واندہ فرماتے تھے معذرت کرتے تھے اور اس سوالی کو کہتے تھے کہ کچھ فلان فلان وقت جب امید ہوتی تھی کہ فلان چیز آنے کا امکان ہے تو فلان وقت آنے کا معذرت کر کے فلان وقت آنے کا واندہ فرماتے تھے اور سوالی کو دیتے تھے تو کس شان سے دیتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکریوں کا ری بڑھ ہے ایک آس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ری وڑ سوالی کے حوالے کر دیا سائلوں کے ساتھ دینے کا معاملہ یہ جنت کے سوت ہے نا امت کو نہیں کہا جا رہا قل اللہ جو ضرور سے زائد دے دیجئے سارے کا سارا بکری کا ری وڑ بکریوں کا اس سوالی کو دے دیا وہ سوالی کتنا متاثر ہوا تھا اس نے کیا کہا تھا اپنے قبیلے والوں کو خود تو جو مسلمان ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے والا بن گیا تھا آپ کے دین کا نمائندہ بن گیا تھا بستی والوں کو جا کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہو ایسے بے پرواہ ان کو دنیا کے مال کی پکر پرواہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے کہ ان کو فقر و فقہ کا کچھ ڈر نہیں قبیلہ بھی پورا دائرہ اسلام میں داخل ہوا انفاق کے کرامات ایسی ہی ہیں انفار کی برقات و فیوز ایسے ہی ہے حدیث کے الفاظ ہیں ایسی نے اپنی ذات مبارکہ کے حوالے سے فرمایا میں نہیں چاہوں گا میں نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس دھیر سا بھی مال ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے آپ نے تین دن تین رات کی محلت مانگی اگر میرے پاس دھیر سا بھی مال ہو تو میں نہیں یہ چاہوں گا کہ تین دن تین رات یں اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود رہے اور واقعہ گواہی دیتا ہے کہ ماملہ ایسا ہی سلم کہ ہاں فاقع بھی تھا اور قرض بھی تھا خادم آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ فرمایا کہ وہ شخص جس نے قرض دیا ہے وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو کہا کہ فلا فلا جگہ پر جاؤ اور قرض کے بندوست تمام کرو ابھی آپ نے فرمایا ہی تھا کہ ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے فدق کا رئیس مسلمان ہو چکا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیات توفت دھیر سے توفے اور خدیے اونٹوں کا لدہ ہوا ایک کافلہ توفوں اور خدیوں میں رئیس فدق کی طرف سے مکہ مدینہ کی بستی میں داخل کتنا فاقہ ہے کتنا کرز ہے اور ادھر سے کرز کی ادائیگی کے بندوست کرنے کی فکر ہے اور ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے لدہ ہوا توفوں کا ایک اونٹوں کا کافلہ بستی میں داخل ہوتا آپ کو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین راتیں گزریں ضرورت سے زائد سب دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بتاتے ہیں کہ مال کی تقسیم کا حکم دیا تقسیم کا آغاز کر دیا غریب و مسکین و محتاج و بیواؤ سب کو دیا جا رہا ہے بانٹا جا رہا ہے راہی اللہ جنت کا سودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پوچھا کہ مال تقسیم ہو گیا فرمایا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ تقسیم کے لئے موجود ہے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے صبح پھر پوچھا دریافت کرنے پر جا بتایا گیا کہ اب مال تقسیم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل شکرانے کی ادا کی میں اس دن بھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی یہ نمونہ ہے بہا مال اللہ کی راہ میں جاتا تھا تو نہ وافل یہاں مال آتا ہے تو نہ اللہ یہ مال کی محبت سے ہمیں غنی کر دے آپ نے دو نفل ادا کی اور پھر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے اور یہ ایک موقع نہیں یہ بہت سے موقع خود بھی طریقہ اسواج متحرات کی بھی تربیت گھر والوں اور اہل اعیال کی بھی تربیت یہ بھی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری کا صدقہ دیا گیا صدقے کے طور پر بکری زباہ کی گئے یہ کیا جا سکتا ہے اب جب یہ بکری زباہ کی گئی آپ کا حکم تھا کہ گوش تقسیم کر دیا جائے گوش تقسیم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا گوشت پسند تھا اور آپ شانے کا گوشت بڑی خوشی سے تناول فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے شانے کا گوشت بچا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس پلٹے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا عائشہ کیا گھر میں کچھ گوشت ہے کہ میں نے بکری کا باقی سارا گوشت تقسیم کر دیا پس شانہ میں نے بچا لی بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو بلکہ کیسے کہو یہ یزکی ہے میں یہ تربیت ہے یہ تسکیہ ہے عائشہ یوں کہو بکری بچ گئی شانہ خرچ ہو گیا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے اڑا دیتا ہے جو کھا لیا وہ توڑ گیا وہ تو ختم ہو گیا خرچ کون سا ہوا جو میں نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا جو راہ اللہ خرچ کر دیا وہ بچ گیا عائشہ یوں کہو بکری بچ گئی شانہ خرچ ہو گیا جو ہم استعمال کر لیتے ہیں دنیا میں وہ خرچ ہو گیا جو راہ اللہ بچ دیتے ہیں وہ بچ گیا یہی تربیت یہی احادیث یہی سنت کے نمونے رنگ لائے اور مدینہ کی بستی اور صحابہ اکرام کی وہ پونجی آپ نے واقعات اب تک سورہ بکرہ میں کتنے آپ نے سنے آپ کی کانوں سے گزرے حضرت ابو ذر غفاری کو آپ نے فرمایا ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح رہو سارے گھر کا مال میں نے کہیں اور گھر بنا لیا وہاں منتقل کر دیا انفاق فی سبیل اللہ حضرت ابو ذر غفاری وہ مہمانوں کو کہتے نظر آتے ہیں بھائیو مسئلہ یا بستر بوریا نہیں رہ گیا میں نے اس گھر کا سامان کسی اور گھر میں منتقل کر دیا میں نے گھر گئی اور بنا لی اللہ اس گھر کا ہم سب کو بھی حریز بنا دے اللہ اس گھر کی محبت نکال کے اس گھر کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دے اللہ ان گھر کی فکریں نکال کر اس گھر کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرمات اللہ اس گھر کی خوشبو ہمارے آنگنوں میں ہمیں آنے لگے حضرت ابو زر نے کہا بھائی میرا خیال ہے اس گھر کا مالک مجھے یہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دے سب خرچ ہو گیا اس گھر کے حصول کے لئے اس گھر کا سب کچھ خالی ہو گیا حضرت ابو دہدہ میں یکرز اللہ قرز حسنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہی یہ میں نے دونوں باغوں میں سے بہتر باغ دے دیا امی دہدہ باہر آجاؤ میں نے یہ باغ اللہ کو قرز حسنہ دے دیا اور پھر اس سے جنت کے باغ وں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی خواہشات نفس کو دوا کر جنت کی حصول کی خرچ کی توفیق عطا فرما ان کے دلوں سے مال کی محبت نکل گئی تھی کیونکہ یہ جھولیوں سے نکال نکال کے دے تھی مال کی محبت حضرت سحیب بن سنان رومی باقی پڑھا مال کی دیوی کو ٹھکرائے گئے تھے رسول اللہ کی محبت سارے کا سارا وہ مال جاؤ لے لو تم مشکین کو مکہ کو کہا تھا جاؤ میرے گھر کے آنگر میں مال ہے خود کے لے لو تم محبت کا پیمانہ بدل گیا تھا مال کی محبت نکل گئی گنی ہے دنیا کے مال سے گنی اور سفخاوت کا ایک پہاڑ ہے حضرت عثمان اپنی حیات اپنی زندگی میں ہر ہر ہی چیز پر صاحب مال مدینہ کے صاحب مال دار ٹپ نوچ رچ رچسٹ پیپل آف مدینہ میں صف میں شامل لیکن خرچ کر رہے ہیں رش کے قابل ہے وہ شخص جس کو اللہ مال دے اور اس کو راہ لیلہ دائیں بائیں صبح و شام خرچ کرتا رہے ہیں یہ رش کے قابل ہیں یہ دو لوگ صرف رش کے قابل ہیں وہ جو خرچ نہیں کرتا وہ تو امت کا فقیر بن جاتا ہے یہ صحابہ امت کے فقیر نہیں تھے یہ لت کرتے وے نظر آتے ہر جمعے کے دن ایک غلام کو آزاد کرتے تھے ہر جمعے کے دن حضرت عثمان ایک غلام کو آزاد کرتے وے نظر آتے اور میرے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جمعے یا غلام نہ ملتا یا مال نہ ملتا تو اگلے جمعے دو غلام آزاد کرتے ساری زندگی قبول اسلام کے بعد ساری زندگی اپنا مال غلام کو آزاد کرنے کیلئے خرچ کیا اسلام کے ہر ہی معاملے میں معاونت کیلئے مال خرچ کیا جہاں بیواؤں مسکین محتاج یتیم غلام کے لئے خرچ کرتے ہیں شہر میں پینے کے کا ہے اور وہ بڑے مہنگے داموں بیشتا ہے مسلمانوں کو پجت نہیں وہ جا کے پانی خرید نہیں یہودی بنیادی طور پر حریص اور بخیل ہوتے ہیں وہ کون آز یہودی کا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی پیاس کو دیکھ کے تڑک چاہتے حدیث کے الفاظ ہیں مہدہ موجود ہے اس دنیا میں جو ایک بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوہ میں سے میوہ کھلائیں گے جو ایک پیاسے کو پیلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروعات میں سے مشروع پیلائیں گے جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے خلوں میں سے خلے عطاف فرمائیں گے حضرت عثمان وہ پیاسوں کو دیکھ کے تڑپ تے ہیں مسلمان پیاس سے تڑپ رہے ہیں میری مسلمان بھائی بہن بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں خلق خوش کے زبان خوش کے جا کے اس یہودی سے سوادہ کرتے اور اس کا نسک گوہ خرید لیتے بیس ہزار درہم کے عوض یہ ہے جنت کے مشروبات کا شوق اور شغف یہ ہے غنی ہونا دنیا کے مال سے مال تو مجھے اللہ نے دیا ہی جنت کی خریداری کے لیے ہے بیس ہزار درہم کے عوض آدھے کا مطلب یہ نہیں آدھا ادھر والا میرا ادھر والا تیرا ایک دن باری حضرت عثمان کی اور ایک دن باری حضرت اس یہودی کی کیونکہ وہ یہودی بہت زیادہ مال مانگ رہا تھا پورے کوئیں کے عوض تو کہا اچھا آدھا بانٹ لو ایک دن میرا ہوگا ایک دن تمہارا ہوگا مال کمانے وقف کر دیتے خود تھا کیا مسلمان سارے آ کے اسی دن پانی پیتے ہیں اسی دن پانی جمع کرتے ہیں یہودی کے دن کوئی بھی پانی لینے نہیں جاتا آخر دوسرا حصہ یہودی مجبورا آٹھ ہزار درم کے عوض بیش دیتے وہ بھی خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کر جہاد فنڈ مانگا تھا جہاد بالمال کی اپیل کی تھی آپ نے تو جہاں حضرت عبد الرحمن بن آف نے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے خرچ کے بہت خوبصورت نمونے موجود ہیں حضرت عثمان غنی کے نمونے موجود ہیں کچھ حوایات میں آتا ہے کہ پہلے سانگ جنت کی خبری پھر سو آٹ دفعہ حضرت عثمان نے سو سو اونٹ اسلے سے ختیار سے لے سو سو اونٹ حضرت عثمان غنی نے رسول صلی اللہ علیہ 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 اور ہر سو اونٹ کے بعد جنت کی خوش خبری پائی آٹ سو اونٹ اور ہر سو کی پر جنت کی خوش خبری غزوہ طبوک میں مسلمانوں کے لشکر پر جتنا مال خرچ ہوا اس میں سے ایک تہائی اخراجات کا ذمہ حضرت عثمان نے اپنے ذمہ لیے وان تھرڈ آف غزوہ طبوک کے مہم کے خرچے کے اخراجات حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمہ لیے تھے بہت بڑے تاجر تھے اور تاجر کبھی سستہ سودہ نہیں کیا کرتے ان کو بتا تھا اللہ نے کہہ دیا کہ کرو سودہ اس دن سے پہلے پہلے جب سودہ نہیں ہوگا یہ دنیا میں جنت کے سودہ کرنے والے سودہ گا تھے یہاں کی تجارتیں بھی جنت کے سودہ کے لیے کرتے تھے ایک آپ نے واقعہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے ہیں ایک اور واقعہ تھا شہر میں کہت ہے مسلمان بچے عورتے بھوکے ہیں جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوہ میں سے میوہ کھلائے کہ حضرت عثمان غنی یہاں سے غنی ہے وہاں کے حریص ہیں شہر میں کہت سالی ہے شدید بھوک پھیل چکی بچے بھوکے پیٹوں تڑپ رہے بلک رہے ادھر سے حضرت عثمان غنی کے غلے سے لدہ ہوا اونٹوں کا کافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے شہر میں فاقہ ہے قہت ہے حضرت عثمان غنی کا غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے ظاہر ہے بڑے نفع پر بکنے کا امکان ہے حضرت عثمان غنی کا یہ اونٹوں کا کافلہ آتا ہے شہر کے سوداگر آکے بولی لگاتے ہیں عثمان یہ کافلہ ہمیں دے دو ہم تمہیں دو گناہ نفع دیتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سر ہلا رہے ہیں نائی مجھے سے زیادہ کا وعدہ ہے کسی نے تین گناہ منافع کا وعدہ کیا کسی نے چار گناہ منافع کی تینڈڈ ریلیکس کھڑے ہیں وہ تاجر ایک سے ایک بڑھ کے منافع کا وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سر ہلا کے نفی اور انکار میں جواب دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان پر کیا ہے مجھے اس سے زیادہ منافع کا وعدہ ہے آخر کار راوی کہتے ہیں وہ سارے صداغر غلے کے صداغر جو اتنے مال لے کر آئے تھے اس کافلے کو لینے کے لیے اس سے زیادہ منافع کمانے کی حرس میں سب جھنج پٹا گئے اور کہنے لگے عثمان آپ کو کتنے نفع کا منافع کا وعدہ ہے ہمیں بھی تو بتائیں اور کہاں سے ہے ان کا جواب دیے بغیر حضرت عثمان نے فورا حکم دیا بھائیو گوا رہنا بھائیو گوا رہنا یہ غلہ میں نے شہر کے غریبوں مزگینوں محتاجوں اور بھوکوں میں تقسیم کر دیا تاجریں گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے اس دن کے آنے سے پہلے لا بھئی ان فی ہی وہ دن جس میں سودہ نہیں ہوگا اس بغیر سودہ گری کے دن سے پہلے دنیا میں سودہ کرتے ہیں اور گھاٹے کا نہیں کرتے کم از کم دس گناہ یا ساتھ سو گناہ یا پھر اخد پہاڑ سے بڑے پہاڑوں جتنا جہنم سے نجات اور جنت میں تاخلے کا سودہ کرتے گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے بڑے سکسیسفل تاجر اللہ ایسا تاجر بنا دے اللہ ایسا تاجر بنا دے ادھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان اس سنت کو اپناتے نظر آتے ایک دن سوالی ایک سوالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا کوئی سوال حاجت لے کر آیا آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں فقہ ہے گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ نہیں آپ خاموش رہے اس سے دوسرے دفعہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے علاوہ میری مدد کون کرے گا میری مدد کی جی آپ مال نہیں پا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو جو سائل تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا آپ نے اپنے در کی بجائے ان کو اس غنی صحابی کا دروازہ دکھا دیا حضرت عثمان نے غنی کی طرف ریفر کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سائل آگے سے اپنا قصہ سناتا ہے کہتا کہ جب رسول اللہ نے مجھے حضرت عثمان کے گھر بھیجا میں دروازے پر سوال سے پہلے دستک دینے ہی والا تھا کہ میرا ہاتھ رک گیا کیونکہ مجھے اندر کچھ ہلکے سے جھگڑے اور خفگی کی آواز یا مقالمہ میں نے سنا اور یہ مقالمہ کیا تھا کہ اس گھر کا شہر میں نے سنا کہ اس گھر کا شہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور خفہ ہو رہا ہے اور خفہ بس بات پر ہو رہا کہ اللہ کی بندی سورت سر پر آ گیا اور تو نے ابھی تک چراغ گل نہیں کیا کہ مطلب روشنی ہوگی یہ چراغ ابھی تک کیوں جان رہا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ دستک سے ہٹا لیا دل میں خیال آیا جو شخص اتنا بخیل ہے کہ چند کترے تیل کے ضائع ہو جانے پر اپنی بیوی پر خفا ہو رہا ہے وہ بھلا مجھے کیا دے گا کہتے میں مڑ گیا مڑ گیا پر کہتا ہے ساتھ ہی اس نے کہا کہ میری حجت بہت شدید تھی میری ضرورت بہت شدید تھی اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جس کی طرف محمد نے پھیجا ہے وہاں ضرور اور وہ شخص بتاتا ہے وہ سوالی بتاتا ہے کہ دروازے میری دستک پر حضرت عثمان غنی اندر سے باہر نکلے میں نے اپنا سارا معاملہ اور اداد بتائی کہ کیسے میں سوالی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے در کا یہاں بھیج دیا کیا ہوں حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کے بارے میں وہ سوالی کہتا کہ حضرت عثمان نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور میرے حالات دریافت کرتے کرتے میرے ساتھ چلتے گئے ہم چلتے گئے گھر سے بہت دور نکل گئے کچھ دور ہم نکلے پاتو کو سلسلہ جاری تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص دھوڑا ہوا آ رہا تھا اس نے جب حضرت عثمان کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کا چیرہ دمک رہا تھا اور اس نے حضرت عثمان کو مخاطب ہو کر کہا عثمان مبارک مال تجارت میں بہت نفع ہوا سب سے زیادہ تقریبا کامیاب تاجر مدینہ کے مال لگاتے تھے اور کتنا بڑھ جاتا تھا اللہ سبحان تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ نے قسم کھا کر فرمایا تھا نا قسم اے ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان سبکہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ توازو کرنے والے کے درجات بڑھا دیتا ہے یہ کم کیا یہ دوزادہ ہو جاتا یاد رکھئے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں دنیا میں بھی کم نہیں ہوتا آخرت میں تو ازعاف کسیرہ ہے لیکن وہ رحمان رب دنیا میں وہ مال بڑھا کے لوٹا ضرور دیتا ہے اور یاد رکھئے کہ خرچ وہ ہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر توقل ہے اور جو خنات کرنے والا ہے یہ خنات کرنے والے تھے یہ اللہ کے وعدوں پر توقل کرنے والے تھے اس شخص نے آکے کہا کہ عثمان مبارک ہوں مال تجارت میں زبر دس نفع ہوا ہے یہ نفع کی خوش خبری کیا ملی وہ سوالی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو کافلے کی اونٹ آ رہے تھے ان میں سے جو سب سے اگلا اونٹ تھا اس کی نکیل میرے ہاتھ میں تھماتی جو اگلا اونٹ تھا آپ کو آگے والے اونٹ کی لگام یا نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی گویا وہ سارا مال تجارت کا کافلہ حضرت عثمان نے میرے خوالے کر دیا کہتے ہیں میں حیران پریشان ششدرہ حق دھک کہ یہ میرے ساتھ دینے میں آئے ہیں تو اس طرح مجھے دینے لگی کہتے ہیں کچھ دینے والے نے دیا کیسے اور مجھے ملا کیسے اور کتنا زیادہ مل گئے دیر کے بعد میرے خوش آئے تو پھر میں نے حضرت عثمان سے پوچھا میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ایک بات تو مجھے سمجھا دیں یہ کیا معاملہ ہے میں نے آپ کو دیر اور یہاں آپ دینے کو آئی ہیں تو پورے کا پورا تجارت کا مالی میرے حوالے کرتی یہ کیا ہے انہوں اس حوالے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ حضرت عثمان ہیں یا یہ حضرت عثمان آپ ہیں کیا میں نے وہ رخ بھی دیکھا میں نے یہ رخ بھی دیکھا آخر آپ کیا ہیں اور یہ اتنا تضاد کیوں ہے روئیوں میں تو اس پر سائل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے میرے کندے پر تھپکی دی اور مجھے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دیکھو جہاں ماملہ اس دیئے کے اس چراغ کے تیل کا ہے تو میرے بھائی اس تیل کا حضاب میں اپنے رب کو دی نا ہے یاد رکھے گا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں چاہے ہمارے پاس بہت فراخی ہے چاہے ہمارے ہاتھ بہت کش آتا ہے لیکن اللہ کی دیوی نعمتوں کے میں اور آپ جواب دیں میرے گھر میں بہت سا مال ہے اور میں یہ امانتیں ہیں ان چیزوں میں بھی حفاظت کرنا میرا اور آپ کا لائق یہ خیانت اللہ کی امانت حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جہاں تک اس مٹی کے تیل کا چراغ کے تیل کا معاملہ اس کا حساب تو میں نے رب کو دینا ہے اور رہا یہ اونٹوں کا کافلہ اور اس کا مال تجارت تو اس کا حساب تو میں نے اللہ سے لینا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ جب میں حساب اللہ سے لینا ہے اور اگر میں نے راہ اللہ خرچ نہ کیا تو میں نے حساب اللہ کو دینا ہے خرچ وہ ہی کر سکتا ہے اللہ یہ ایمان عطاف کی عطا فرما دے یہ رسوخ عطا فرما دے کہ ہمیں یہ باتیں شرع سطر ہو جائیں تو جی یہ نمون حدیث کے یہ نمون سنت کے صحابہ صحابیات کے اور اللہ کہہ رہا ہے ایک دانہ بھوگے فوری طور پر تو وہ دانہ کسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے لیکن ساتھ سو دانوں میں منٹیپلائی کرتا ہے تم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ مال خرچ کروگے تو تمہارے ہاتھ سے بھی مال جائے گا لیکن اس دن بلے گا جس دن خالی ہاتھ ہوگی اور بڑھا چڑھا کے ملے گا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے یہاں تک ہم نے بات کی انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت فضیلت اس کے بدلے میں ملنے والا عجر اس کے نمونے اور اس کے واقعات اب آگے بات یہ ہوگی کہ جب خرچ کریں تو خرچ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا عمل کرنا بھی ہے اور عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کیونکہ یاد رکھئے گا کچھ گناہ ایسے ہیں جو عامال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں خود کہا ہے تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا جو پہلے بڑی میند سے سوت کاٹتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کرتے تھے نیکی کرنا بھی مشکل لیکن کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں تو انفاق کی نیکی کو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے اللہ نے آگے بتا دیا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے تو یا مال خرچ کرنے کے بعد ایک کام کیا نہیں کرنا احسان نہیں جتانا یاد رکھئے گا ہمارا رب محسن ہے وہ رازق محسن ہے ہمیں اپنے رزق کی کنجیاں کھول کر ہمیں اپنے رزق کے دھانے کھول کر ہمیں رزق عطا فرماتا ہے وہ احسان جتاتہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیہ تھے آپ بھی احسان کرتے تھے احسان جتاتے نہیں تھے مومنوں کو مسلمانوں کو کلمگوں کو بھی احسان کرنا ہے احسان جتا کر اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں جس عمل کیلئے آجائے وہ عمل کون سا ہوتا ہے قبیرہ گناہ تو آپ حدیث مبارکہ میں اور چکا بھی یہ حدیث آتی ہے اس میں اور عمل بتائے اس حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ دیکھے گا یارائے نظر ہی نہیں ہوگا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا یہ لوگ کون ہیں ازراحے تقبر اپنا تہبند لٹکانے والا اپنے تقبر کی نیا سے تہبند لٹکانے والا ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند کرنے والا این ممکن ہے کہ وہ جو لمبے لمبے فرشی غرارے اور لینگی ہیں وہ بھی اسی زمرے ہی میں نہ آ جائیں ازراحے تقبر اپنا تہبند لٹکانے والا احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا تو گویا احسان جتانا اپنے مال کو ضائع کرنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بس اوقات آپ دیکھیں کسی غریب کو کسی مسکین کو گھر میں کسی بیوہ کو کسی مہتاج کو کسی کمزور کو مالی طور پر تنگ دست کو مال دینے کے بعد ساری زندگی اس پہ احسان میرا دیاوہ کھاتی ہو مینہ نا پڑھاتی تمہارے بچے کو تو آج خب فقیر ہوتے مانگ رہے ہوتے فٹ پات پہ پڑے ہوتے یہ کیا ہے یہ احسان دے کر اپنے مال کو ضائع کرنا مومن کو کیا کرنا ہے احسان کرنا ہے احسان جتانا نہیں احسان کرنا عجر ہے جتانا اس کو ضائع کرنا ہے دوسرا کیا نہیں کرنا دکھ نہیں دینا دکھ نہیں دینا بس اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد دکھ دیا جاتا ہے جلی کٹی ہٹ کرنے والی چھبنے والی بات ہے تم ننگے بھوکے فکرے میرے مال پہ تو تم پلے ہو میرے کھانے پہ تو تم پلے ہو تم تھے صحیح یہ کیا ہے یہاں احسان ہے اور یہاں جلی کٹی ٹیڑی باتیں جو ہٹ کرتی ہیں انا کو خودی کو دل کو دماغ کو چیر کے رکھ دیتی ہیں کلیچوں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں ایسی دکھ والی باتیں نہ کرو تمہیں تمہارے رب نے اس دکھ سے بچا لیا تم کسی کو دکھ اور غم سے بچانے کے لیے ہی تو مال خرچ کر رہے ہو اور خرچ کرنے کے بعد اگر اسے زیادہ دکھ دے تو کہ شاید اس کا بھوک اور افلاس اس کو اتنا دکھ نہیں دے گا جتنی تمہاری بات دکھ دے تو دکھ دے کر اپنا مال ضائع نہ کرو جو بغیر احسان اور بغیر دکھ کے مال خرچ کرتے ان کا حجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں کوئی یاد رکھئے گا اللہ کے راہ میں خرچ کی آوامال قیامت قبر حشر پلسرات کے خوف اور رنج سے نجات کا ذریعہ بنے گا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول یا معذرت کرنا یا معافی مانگ لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف آئے یہ کیا کہا جا رہے ہیں کہ دیکھو بس اوقات تم سے کوئی سوائل ہی سوائل کرنے آئے گا کوئی مانگنے والا کچھ مانگنے آئے گا تمہارے پاس اس وقت کچھ ہوگا ہی نہیں یہاں اس وقت تمہاری اپنی کوئی ڈائر ریکوائیمنٹ یا ایمیجنسی ضرورت ہوگی اور تم دینا نہیں چاہوگے کیا تم اس کو نہیں دینا چاہوگے اس کے بدلے کسی اور کو دینا چاہوگے تو جواز ہے اجازت ہے تم یہ کر سکتے ہو لیکن اگر کسی سوالی نے تم سے سوال کر لیا مجبوری کے تحت خواہش کے تحت ضرورت کے تحت تم اس کو دینا نہیں چاہتے تو کم از کم کیا نہ کرو تم اس کو جھڑکو نہیں بات اچھے طریقے سے کرو قولم معروف تمہاری بات کا انداز اچھا ہونا جائے فامسائلہ فلا تقہر کہ اگر تمہیں کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو جھڑکا نہ کرو اس کے ساتھ سختی نہ کرو سوال کسی نے کر لیا وہ ضرورت مند ہے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دیا تھا یہ تمہاری آزمائش ہے اس کو اس کی ضرورت سے کم دیا تھا یہ اس کی ضرورت ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ضرورت تم اس کو دے نہیں رہے ہو کسی اور غرض کسی اور مقصد سے نہیں دے رہے ہیں لیکن کم از کم اس کو انکار کرتے ہوئے قول و معروف تمہاری بات کا انداز لب و لہجہ درست ہونا چاہئے و مغفرت تم اسے معافی مانگ لو وہ صدقہ جس کے دینے کے بعد تم نے جھڑکنا ہے تم نے خفا ہونا ہے بد سلوکی بد اخلاقی کرنی ہے اس سے بہتر ہے کہ تم معافی مانگ لو اس سے بہتر ہے کہ تم معذرت کر لو اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے اے ایمان لانے والو اپنے احسان کو صدقہ جتا کر اور دکھ دے کر اور اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر کوئی خرچ کرنے کے بعد جہاں دکھ نہیں دینا جہاں احسان نہیں کرنا جہاں بد اخلاقی بد سلوکی نہیں کرنی رادر دن دیٹھ معذرت کر لی جائے اور نہ دیا جائے ایک اور کام نہیں کرنا ریاہ نہیں کرنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انما لا مالو بینیات ہاں مال کے قبولیت کا دار و مدار تو نیت پر ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اخلاص ہوا خلوص ہوا رب کی رضا کی شوق اور طلب اور تڑپ ہوئی تو وہ مال قبول ہوگا وہ اچر ملے گا لیکن اگر اگر کیا ہوا اگر دکھاوے کے لیے ہوا اپنی ناموری کے لیے اپنی شورت کے لیے اپنی سخاوت کے ڈنکے بجوانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سخی لگوانے کے لیے اپنے لیے غنی ہونے کی صفت مشہور کرنے کے لیے اور یہاں کوئی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کوئی ایم این اے کی کوئی ایم پی اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیاوی نفع کوئی دنیاوی فائدہ کوئی شورت کوئی ناموری کوئی حکومت کوئی عودہ کوئی اقتدار یا اپنا دکھاوا اپنے مال کا دکھاوا اپنی نیکی کا دکھاوا کسی لیے ریاہ کے لیے مال نہ خرچ کرنا ریاہ کی تو نماز بھی کیا ہے شرک ریاہ کا صدقہ بھی کیا ہے یہ شرک تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک اور رویہ بتا دیا کہ مال خرچ کرنے کے بعد ریاہ نہ کرنا دکھاوا نہ کرنا مال کو خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو بس اوقات غریبوں مسکینوں میں آٹا تقسیم کیا جاتا ہے بیواؤں کو سلائی مشینیں دی جاتی ہیں اور اخباروں میں فلموں میں ٹی ویوں میں اشتہار بنا بنا کے وہ بیواؤں عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا بنا کے اتنی بڑی بڑی الہاج فلانہ فلانہ نے فلانے علاقے میں سو مشینیں یہ کیا تھا یہ وہ جو نیکی کی تشہیر ہے نا اللہ کی عرش کے سائے میں کون ہوگا جو صدقہ ایسے کرتا ہے کہ ایک حال سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں تو ریاہ نہ کرو تشہیر نہ کرو نمود و نمائش نہ کرو اپنے مال کے دکھاوے کے لیے یا اپنی نیکی اور اپنی صحاوت کے چرچوں اور ڈنکوں کے لیے آپ کو بتائیں نا قیامت کے دن وہ جو تین لوگ جن کا حساب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک شخص کون سا ہوگا وہ مالدار شخص وہ مالدار شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے میں نے تمہیں اتنا مال دیا تو بتاؤ تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تری راہ میں خرچ کیا فلاں کو دیا فلاں کو دیا اللہ فرمائیں گے نا تو تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے تو نے تمہال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے لوگ کہیں کہ تو بڑا صاحب سروت ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ریاہ کے لیے خرچ کرنے والے کو مخاطب ہو کر کہیں گے تو نے جو دنیا میں جس کام کے لیے کیا جس مقصد کے لیے تو نے خرچ کیا وہ تو میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا یعنی تیری شورت ہو گئی تھی تو بڑا سخی ہے دنیا میں شورت ہو گئی تھی تو بڑا صاحب سروت ہے اور اسی مال کو خرج کرنے والے کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو مکے بل جہنمِ گھزیٹ کے پھینک دو یہ ہے ریاہ کا انجام اللہ نے فرمایا کہ خرج کرنے میں تم ریاہ نہ کرو اور پھر یہی باتیں احسان نہ دو احسان نہ کرو دکھ اور تکلیف نہ دو اچھے اخلاق سے پیش آؤ اپنے سوالی کے ساتھ اور پھر ریاہ کر کے اپنے مال کو ضائع نہ کرو اب اس کو ایک مثال سے تین مثالوں سے اس بات کو سمجھایا اس کے خرج کی مثال جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہجمی تھی اس پر جب زور کمی برزا تو سارے مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہے ایسے لوگ اپنے نظی خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی را دکھانا اللہ کا دستور نہیں اللہ سبحانہ تعالی اب اس پہلی مثال کے ذریعے اس شخص کی حالت اور اس کا آخرت کے عجر کی قیفیت بتا رہے ہیں جو مال خرچ کرنے کے بعد احسان دکھ تکلیف اور ریاق کا طریقہ اختیار کرتا ہے مثال کے طور پر ایک چٹان کی مثال دی جا رہی ہے مثال کو پہلے سمجھیں پھر ہم اس کو تشبیح کو ریلیٹ کرے گی اللہ سبحانہ تعالی نے مثال میں فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایک چٹان کو دیکھو سنگلاخ پتھریلی چٹان ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہلکی پھلکی مٹی کی لیئر ہے سنگلاخ پتھریلی چٹان کے اوپر اگر کوئی پتھر اگر کوئی بیج پھینکا جائے تو کیا خیال ہے اس پتھریلی چٹان کے اوپر کیا اس بیج سے کوئی پودا ہو گئے گا نہیں ہو گئے گا چاہے باہرش آئے چاہے کچھ پہ آئے ہاں اگر اس کے اوپر ہلکی اسی باریک اسی مٹی کی لیئر ہو اور ہلکی اسی باریک اسی مٹی کی لیئر اس کے اوپر ہو اور اس کے اوپر بیج ڈالا جائے تو شاید یہ بیج چھوٹی چھوٹی جڑے نکلیں گی اور چھوٹا سا ایک پودا نکلے گا لیکن کیا ہوگا جو ہی ایسے خالی ننگی بغیر کسی نباتات یا پودے کے حالانکہ بیج جلا تھا اس سمجھ میں آئی اسی مراد کی شخص ہے چٹان سے مراد وہ شخص ہے اس کا دل وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے دکھ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے ریاہ کے لیے خرچ کرتا ہے ارے وہ تو پتھر دل ہے اس کا دل تو اتنا سخت ہے اس کا دل تو یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے کسی کو بھوک میں تڑپتے دیکھتا ہے کسی کو بیماری میں دیکھتا ہے کسی کو بے گھر دیکھتا ہے کسی کو بے لباس دیکھتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں آتا اس کا دل نرم نہیں ہوتا لوگوں کی تکلیفیں دیکھنا آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں دل میں نرمی آتی ہے ہاں دکھاوے کے لیے وہ مال خرچ کر لیتا ہے ہر اتنا سخت دل ہے وہ جو پہلے بھوکا تھا اس پہ حسان جتاتا ہے وہ جو پہلے بیمار تھا اس کو دکھ دیتا ہے اور پھر یہ سارے کا سارا مال یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں لوگوں کی تکلیف دور کرنے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق کے لیے نہیں صرف اپنے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے یہ بڑا سنگ دل ہے یہ بلکل پتھر کی طرح اس کا دل سکتا ہے یہ اگر کوئی نیکی کرے گا بھی تو قیامت کے دن اس کے احسان اس کے ریاں اس کے نمود و نمائش ساری نیکیوں کو بہا کے لے جائیں گے اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا یہ وہ سخت دل وہ پتھر دل شخص ہے جو صدقہ اور خیرات خلوص سے نہیں کرتا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا ریاں اور دکھاوے کے لیے کرتا ہے کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے دکھ دیتا ہے بدسلو کی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے سخت دلت دکھیوں کو اور دکھتے بیماروں کی اور غم بڑھاتا ہے لہٰذا اس کے سارے صدقات ضائع ہو جائیں گے اس کو کوئی عجر نہیں ملے گا دوسری مثال بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے پورے ثبات اور قرار سے خرچ کرتے خرچ کرنے میں پھر ایک اور چیز ضروری ہے ریاں نہیں کرنا خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے صدقے کے ساتھ اخلاص لازم ہے اور اخلاص کیا ہے خالص اللہ کو رازی کرنے کا شوق اور صدقے کے لیے دوسری چیز کیا ہے خرچ کرنے کے بعد اس خرچ پہ ثابت قدم رہنا جیسے حضرت ابودہ داتے ایک پورے کا پورا باغ جس میں گھر بھی ہے دینے کے بعد کوئی ریگریٹ ہے کوئی پریشانی ہے ارے گھر سے بے گھر ہو گیا ارے ذریعہ ماش نکل گیا باغ چلا گیا خجوریں نہیں آئیں گی مالکہ کیا بنے گا بی بی بچ نا کوئی ریگریٹس نہیں کوئی آفٹر تھوٹس نہیں کوئی پریشانی نہیں بس وقت انسان خرچ کرنے کا موقع ملتے ہیں تو اس وقت بڑا ایموشنل ہو کے خرچ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہوئی سارے دے رہا تھے میں بھی بے فکوف بن کے دے آئی ہو میں نے کیوں دیا اب اگلے مہینے کا کیا بنے گا اس مہینے کا آدھا فنڈ وہاں دے آئی نہیں سے خرچ کر لیا جس کو دیا ہے وہ دنیا میں دینے سے بہت بہتر ہے اپنا اڑا کے کھا کے اڑانے اور پہن کے ختم کرنے سے بہتر ہے جس کو میں نے دے دی یہ ہے سبات سے خرچ کرنا نو ریگریٹس نو آفٹر تھوٹس نو پریشانی نو گھبراہٹ آفٹر انفاق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی رضا گوئی اور ثابت قدمی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ربوہ کس کو کہتے ہیں مثال کو سمجھ لیجی وہ شخص جو احسان دکھ ریا نہیں دے رہا وہ شخص جو خلوص اور ثابت قدمی سے خرچ کر رہا ہے اس کی مثال دی جاری ہے ایک ربوے میں اگے ہوئے باغ سے ربوہ میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا تھا ربو کا مطلب ہے اٹھانا نشو نما کرنا بلند کرنا پروان چڑھانا ربوہ زمین کا وہ ٹکڑا وہ حصہ جو باقی سطح زمین سے بلند ہے زمین کا وہ ٹکڑا جو باقی سطح زمین سے بلند ہے اوپر سے ہموار ہے زمین اس کی نرم ہے ویسے وہ زرخیز ہے اس سطح مرتفع پر پلیٹو پر ربوہ پر جب کوئی کھیت یا باغ ہو گئے گا تو کیا ہوگا وہ بہت اچھی نباتات اگائے گا اس پہ جب بارش پڑے گی موسلا دھار بارش پڑے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَتْ اُقُلُحَازَوِ فَيْن موسلا دھار بارش پڑے اس ربوے کے اوپر اس پلیٹو کے اوپر باغ پر اگر موسلا دھار بارش پڑے تو وہ تو باغ دندگنی راج چگنی ترقی کر کے اور بڑھ جائے گا اور اگر موسلا دھار بارش نہ بھی پڑے تو کیا ہوگا ہلکی پھلکی فوار بھی پڑ گئی تو بھی کیا ہے اس کی فصل بڑے گی ضرور اس مثال میں کس کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ربوہ سے مراد وہ مومن ہے اور اس کا دل ہے کیونکہ مومن قلمہ گو ایمان لانے والا اور عمل کرنے والا علم رکھنے والا درجات اور فضیلت میں عام لوگوں سے بڑھ جاتا ہے اس کا درجہ عام لوگوں سے بڑھا ہوا ہے مومن کا دل ہموار بھی ہوتا ہے نرم بھی ہوتا ہے زرخیز بھی ہوتا ہے ایمان کا بیج بھی ڈالتا ہے انفاق کا بیج اور دانہ بھی ڈالتا ہے جب ایسا مومن انفاق کا بیج ڈالتا ہے اگر خلوص کی بارش بہت زیادہ ہو تو پھر عجر بہت گناہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر خلوص ہلکہ پھلکہ بھی ہو تھوڑا بھی اخلاص ہو تو بھی عجر بڑھتا ضرور ہے لہذا خرچ کرنے کے بعد خلوص اخلاص اور ثابت قدمی کا پیغام اس مثال کے ذریعے ایک مومن کے رویے سے سمجھایا جا رہا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک ہراب ہراب باہ ہو جس میں خجوریں ہوں انگور ہوں نہروں سے سہراب ہو ہر قسم کے پھلوں سے لدہ ہو اور وہ این اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آکر جلس جائے جب وہ بوڑا ہو اس کے کم سن بچے ہو اور وہ کبھی لائک بھی نہ ہو اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید ہی کہ تم غورو فکر کرو یہاں پر اب ایک اور شخص کی مثال دے کر کچھ اور حقیقت احسان احسان دکھ تکلیف اور ریا کے حوالے سے انفاق کے ساتھ ریلیٹڈ بتائی جا رہی ہیں مثال میں ایک شخص کا تذکرہ ایک شخص ہے جو اپنی ساری زندگی میند کرتا ہے کوشش کرتا ہے سہی کرتا ہے ایفٹ کرتا ہے سارا مال ساری توجہ ساری کوششیں اس باغ کی طرف لگا دیتا ہے تن من دھن نوکات صلاحیتیں اس باغ کے لئے لگا دیتا ہے اور باغ اس کا جوکتا ہے بڑا زبردست اس میں کھجور بھی ہیں اس میں انگور بھی ہیں ہر قسم کے پھل بھی ہیں ہر قسم کے میوے بھی ہیں اس میں نیریں بھی جاری ہیں لیکن ہوتا کیا ہے یہ شخص بوڑا ہوتا ہے اور اوپر سے اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے یہ کونسا وقت ہے اب وہ نیا باغ نہیں لگا سکتا ہے نا بوڑا کبھی کوئی بوڑا بھی نیا باغ لگا سکتا ہے اگر لگائے گا بھی تو پھر وہ پھل کھانے تک زندہ تو نہیں رہے گا باغ تو جوانی ہی میں لگایا جائے تو برہا پہ میں میوہ کھاتا ہے نا کمزوری کی حالت میں اب وہ بوڑا ہے نیا باغ لگا نہیں سکتا نئے باغ کی اگنے کی امید نہیں رکھتا اور پھر اس کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اس کے بچے اس کی ڈیپینڈنٹس بھی بہت ضروری ہیں ایسی حالت میں جب وہ نیا باغ لگا نہیں سکتا باغ کی حاجت بہت زیادہ ہے باغ کے پھلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ایک بگولہ آتا ہے اس کے باغ کو جلا کے رکھ دیتا ہے اللہ نے کہا تم اس شخص کی طرح ہونا چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حال اس شخص کا سا ہو جائے دشبی میں سمجھایا کیا جا رہے ہیں بڑی لوجیکل سی بات ہے ایک شخص ہے اللہ اس کو مال دیتا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ہر ہر مسارف میں ہر قسم کے پھل ہیں غریبوں پر بھی مسکینوں پر بھی موتاجوں پر بھی راہ لیلہ بھی ہر کام پر خرچ کرتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے بہت بڑی کھیتی ہے اس کی امال سالحہ کی نیکی کیوں جاتی ہے لیکن قیامت میں کیا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے امال نامہ اس کی نیکیاں جب کھلتی ہیں اس دن قیامت کے دن اس کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے نا اور قیامت کے دن وہ نیکیاں پر نئے سرے سے کر بھی نہیں سکتا نا اور اگر یہ نیکیاں نہ رہیں تو پھر سے کوئی خالی ہاتھ ہوگا اس دن جب اس کی انفاق فی سبیل اللہ غریبوں مسکینوں موتاجوں فی سبیل اللہ دین کی دعوت تبلیغ اشار ہر ہی شعبے میں خرچ کیے مال کی نیکی اور کھیتیاں نکلتی ہیں بہت ضروری ہے آلٹرنٹی بھی کوئی نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے اسی کے عامال نامے میں سے ساتھ احسان دکھ ریاں تکلیف اور بد اخلاقی کے بگولے آتے ہیں آگ آتی ہے جیسے دنیا میں اس احسان نے لوگوں کو جتایا تھا آج احسان دکھ ریاں اس کے عامال کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے میدان خشر میں تنہا ہے پھر عمل کر نہیں سکتا دنیا آخرت کی کھیتی تھی اب یہ عمل کی کھیتی لگا نہیں سکتا اس دن اس بڑے شخص کی طرح اس کو باقی ضرورت بھی ہے اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باغ لگاؤ صدقہ جاریہ کے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں عامال کی کھیتی بھی ہوگے لیکن احسان دکھ ریاں کے بگولے قیامت کے دن تمہارے عامال کو بیکار کر دیں اور تم احمد کے فقیر بن جاؤ بڑی خوبصورت مثال سے اللہ نے مسلمان خرچ کرنے والے کو احسان دکھ ریاض تکلیف اور بد اخلاقی سے بچنے کی تاقید کر دی انفاق کے بعد اور خلوص اور ثابت قدمی سے خرچ کرنے کی طرف مائل کر دیا یہ بتا دیا بعد میں کیا کرنا ہے اب اگلے رکو میں اللہ بتائیں گے کہ خرچ کہاں سے کرو اور کیا کرو یہ آیت رکو نمبر چھتیس میں اس آیت کا حوالہ یاد رکھیے گا میں انشاءاللہ پھر جب زکاة کے بات کروں گی تو اس پہ اس آیت کا حوالہ دوں گی اس آیت سے جواز نکل رہا ہے تجارتی سنتی اور ذریع زکاة کا اللہ کی راہ میں سے خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کماتے ہو کماتے کیا ہیں تجارت سے کماتے ہو یا سنت اور انڈسٹری سے کماتے ہیں اپنی بزنس یا انڈسٹری اپنی سنت یا تجارت سے جو کمات وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ اور جو زمین تمہارے لئے نکالتی اخرجنا لکم اخرجنا لکم من الارض زمین تمہارے لئے نکالتی یہ ذریع زکاة کیا اشر کا جواز ہے کوئی اس آیت میں سے ذریع زکاة تجارتی زکاة اور سنتی زکاة کا جواز ہے اور جب یہ کہاں کہاں سے دو اور کس میں سے خرچ کرو اب جب دینے لگو تو پھر دو کیسا ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے لگو تو بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو حضرت ابودادہ نے کیا کیا تھا جو زیادہ اچھا باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں دی آتا ایسا نہ ہو کہ راہِ لِللہ تم دینے لگو تو بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو گندی دیتے ہو اور وہ ایسی گندی اور بری ناکس ردی ناکارہ دیتے ہو کہ اگر کوئی تمہیں دینا تم رب کے لیے دے رہے ہو تمہارا خیال ہے وہ قبول کر لے گا حالانکہ کوئی تمہیں دے تو تم اپنے لیے قبول نہ کرو تم بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا گوارہ نہ کرو گے اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز بڑھتو گے تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اس کا تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں تمہیں خود اپنے خرچ کی ضرورت ہے اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف یہ پتر تم خرچ کرتے ہوئے گندی گندی چیزیں ہیں اور تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں اور نہ کس ردی پتہ ہے کیوں نکالتے ہو اللہ نے بجا بتا دی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اچھی دے دیں زادہ دے دیں مفلس ہو جاؤ گے کنگلے ہو جاؤ گے خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ گے یہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرزیں عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنے پاکشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراخ دست اور دانہ ہے جس کو چاہتا ہے حکمت اتا کرتا ہے اور جس کو حکمت اتا کی اسے حقیقت میں بہت بڑی طولت مل گئی ان باتوں سے سبق صرف وہی لوگ لیتے ہیں جو دانشمند ہیں تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں اگر اپنے صدقات لانیاں دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مہب ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے پورے کا پورا ایک چارٹر چل رہا ہے نا انفاق پہ پہلے بتایا خرچ کروگے تو کیا ملے گا پھر بتایا خرچ کروگے تو بعد میں کیا نہ کرنا پھر بتایا خرچ کروگے تو بعد میں روئیے کیسے رکھنا پھر بتایا کہ کس کس چیز میں سے خرچ کرنا پھر بتایا کہ جب خرچ کرنے لگو گے ان میں سے تو کیسی چیزیں خرچ کرنا اور ایسی خرچ کرنے کی رکابت کونسی چیز ملتی ہے تمہارا شیطان کا کونسا اب بتایا جا رہا ہے کہ جب خرچ کرو تو طریقہ کیا ہوگا یہ تمہاری مرضی ہے کہ اعلانیہ کرو یا پوشیتہ کرو صدقات خیرات زکاة کوئی بھی مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور پوشیتہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مفسرین اور علماء اکرام کی رائے ہے کہ اعلانیہ کونسا کیا جائے گا اعلان کر کے لوگوں کو بتا کے تشہیر کر کے کونسا مال خرچ کیا جائے گا نمبر اون جو اجتماعی مقاصد کے لئے ہوگا جو اجتماعی مقاصد کے لئے تبلیغ کے لئے اشاعت کے لئے دین کی حفاظت کے لئے کوئی بڑا سا مدرسہ بننا ہے کوئی بڑا سا ہسپیٹل بننا ہے جو اجتماعی مسارف کے لئے مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک تو مال بہت زیادہ ریز کرنا ہوتا ہے اور اجتماعیت کے بغیر وہ معاملہ ہو نہیں پاتا اس کا اعلان کرنا ضروری ہے دوسرا اعلان اگر کرنا ہی ہے تو زکاة اور صدقات میں سے زکاة کا اعلان کیا جا سکتا ہے زکاة کا اعلان کر کے کیوں دیا جائے زکاة دیتے وقت اس کو ہائلائٹ کر کے اناؤنس کر کے کیوں دیا جائے ایک تو اس لیے کہ جس کو دی جا رہی ہے اس سے کنفرمیشن ہو جائے کہ وہ صاحب زکاة تو نہیں وہ صاحب نصاب تو نہیں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ کہیں زکاة صاحب نصاب ہی کو تو نہیں دی جا رہی ہے اور دوسرا زکاة کا اعلان کرنا اناؤنس کرنا کہ میں زکاة دے رہی ہوں یہ کیوں ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان کی زکاة کی ادم ادائیگی کی طرف مائل کیا جا سکے ایک بہن زکاة دیتے وقت یہ بتائے دوسری بہن کو کہ میں نے زکاة دے دی ہے یا میں زکاة دے رہی ہوں تو این ممکن ہے جس نے ابھی تک نہیں دی اس کو یاد آ جائے یا جو نہیں دیتی وہ مائل ہو جائے یا جس کو علم نہیں وہ سوال کر کے دینے لگے تو زکاة تو فریضہ دین ہے یہ کرنے پر تو کوئی نیکی کا چرچہ ہی نہیں وہ تو کرنے والا کوئی ایکسٹرا نیکی کر ہی نہیں رہا تو لہٰذا یہ فریضہ دین کرتے وقت یہ زکاة کا مال ادا کرتے وقت لوگوں کو قائل، مائل، متوجہ اور یاد دہانی کروانے کے لیے زکاة میں اعلان کیا جا سکتا ہے چھپا کر کونسا مال دیا جائے گا؟ صدقات صدقہ جو زکاة سے زائد مال دیا جاتا ہے زکاة فرض ہے وہ لازم ہے وہ دینی ہی دینی ہے اس میں کوئی آپشن نہیں اس میں کوئی نیکی ایکسٹرا نہیں لیکن جو نفل ہوگا وہ صدقہ ہے ضرورت سے زائد ہوگا فرض کے بعد ہوگا وہ صدقہ ہے اس کو چھپا کر دینا لازم ہے کیونکہ اس میں ریا اور تقبر کا انصر آ جائے گا یہ صدقہ جب چھپا کر دیا جاتا ہے تو یہ عرش الہی میں سائی کے داخل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے لہٰذا صدقات کو چھپا کر دینا ہے اور موروور اگر کسی خرچ میں کسی ایک فرد واحد پر خرچ کیا جا رہا ہے اجتماعی مقصد کو اعلان کرنا ہے لیکن انڈویجویل مقصد کے لیے اس کی اس کے فقر پر اس کی مالی حالت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی خودی اس کی انا کو ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے ایک فرد کو جب مال دیا جائے گا تو اس کو چھپا کر دیا جائے گا تاکہ وہ بے عزتی بحسوس نہ کرے تاکہ وہ معاشر میں ذلت اور رسوائی محسوس نہ کرے تاکہ اس کی انا اور اس کی خودی جو ہے وہ مجرور نہ ہو جائے تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں طریقے تم اپنا سکتے ہو لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہدایت تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور خیرات میں جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے آخر کار تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اچر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفیہ ہرگز نہیں ہوگی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئی ہیں کہ اپنی ذاتی قصب معاشر کے لیے زمین میں کوئی دور دوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں سے لپٹ کر ان کے پیچھے پڑ کر ان سے نہیں مانگیں گے ان کی عانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا گویا کہا گیا کہ فقیروں مسکینوں مہتاجوں کو جو تم سے سوال کرتے ہیں اور سوالی بن کے آتے ان کو بھی دو لیکن ایسے لوگوں کو یہاں بتایا جارہا ہے کہ کس کس کٹیگری کو دو گے کس کس کٹیگری کو دو گے وہ جو سائل ہیں جو فقیر ہیں جو مسکین ہیں جو مہتاج ہیں جن کا فقر نظر آ رہا ہے جن کی مہتاج کی جن کی غربت نظر آ رہی ہے یا جو خود مانگ رہے ہیں ان کو دو لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو مسکین ہیں جو سفید پوش ہیں تم سے لپٹ کے سوال نہیں کریں گے اپنی انانیت اپنی عزت اپنی چادر کے اندر اپنے پاؤں رکھے اپنی حالت کا اظہار نہیں کریں گے اور خاص طور پہ وہ جو ہما وقت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور فکر معاش کا وقت نہیں پاتے ایسے ہما وقت دین کے کارکن ایسے ہما وقت دین کے مبلغ دائی خادم جو اپنے فکر معاش کے لیے ذریعہ نہیں پاتے یا وہ مسکین جو لپٹ کر تم سے سوال نہیں کرتے اپنے صدقات اپنے خیرات صرف فقیروں مسکینوں مہتاجوں اور سوالیوں کو نہیں خود بس ایسے انانیت کا معاملہ کر کے اپنی سفید پوشی کا تقاضہ بھرم قائم کرتے ہوئے نہ مانگنے والوں کو بھی اپنے مال میں سے دو گویاں اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو ان دو رکوات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی جامع انداز بہت ہی جامع انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی طرف مائل کیا اس کے عجر کا وعدہ کیا تم نے کس کس چیز کے عوض اپنے کس کس چیز میں سے مال نکالنا ہے مال نکالوگے تو کونسا نکالنا ہے خرچ کرتے وقت تمہاری نیت عرضو ارادہ کیا ہوگا خرچ کرنے کے بعد تمہارا طریقہ رویہ اخلاق کیسے ہوں گے خرچ کرنے کے بعد ثابت قدمی میں تمہارے دل کی حالت اور قفیت کیسے ہوگی اور خرچ کرتے وقت تمہارا رویہ اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر کیسا ہوگا اور خرچ کرتے وقت کس کس کٹیگری کو یہ مال دوگے ایک جامع طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات اور دو رکوات میں ایک اسلامی معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ کار وزا کیا تھاکہ فرد کی حالت بدلے معاشرے کی حالت بدلے یاد رکھئے گا ایک اسلامی معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے خرچ کرنا جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر میں خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ ایک اسلامی معاشرے میں اس کے ایکنومک سسٹم کی بیک بون ہے اس کے معاشرے نظام کے لیے ریڈ کی ہڈی ہے اسلامی معاشرے کے اندر اس کا معاشرے نظام اسی انفاق کے گرد گھومتا ہے اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے چلتا اور فلرش کرتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت سب کو برابر نہیں دیتے یہ آزمائش کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم دیں گے کسی کو مال کی کسرت سے آزماتا ہے کسی کو مال کی کمی سے آزماتا ہے یہ اس کے آزمانے کے طریقے سب کو برابر نہیں دے گا تو اسلامی معاشرے کے اندر پھر یہ انفاق کا طریقہ اس معاشرے کے اندر عدل اور استحقام رکھنے کا طریقہ ہے انفاق کا طریقہ سجیسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جو مالدار طبقہ ہے صاحب مال طبقہ ہے کھاتا پیتا افلوئنٹ طبقہ ہے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مائل آزمائش کے لیے دیا گیا وہ رب کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے جہنم سے نجات کے لیے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے کے حرس میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے جب یہ اوپر والا مالدار طبقہ انفاق فی صبیل اللہ زقاط صدقات خیرات نظر یہ سب کچھ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس اوپر والے طبقے کا تزگیہ ہو جاتا ہے وہ مال کی محبت سے بچ جاتا ہے حرس بخل حوث لالت جیسے گندے جذبات سے بچ جاتا ہے اور پھر اسراف تبذیر نمود و نمائش حرام چیزوں پر مال خرچ کرنا حرام میفلوں کا برپا کرنا حرام کاریوں بدکاریوں پر لگانا یہ اوپر والے طبقے کے پاس جب مال اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اوپر والا طبقہ ان گندگیوں سے بچ جاتا ہے اس کے دل میں تقویٰ آتا ہے خوف خدا آتا ہے یہ مال اوپر والے طبقے سے فلو کر کے نیچے والے ضرورت من حاجت من طبقے میں داخل ہو جاتا ہے یہ فلو آف منی یہ سرکیولیشن آف ویلت نیچے والے طبقے کی معاشق کفالت کا ذریعہ بن جاتی ہے ان کو آزمائش کے لئے دیا گیا تھا وہ آقبت کے فکر آقبت یا آقبت اندیشی سے نکالتے ہیں ان کی دنیا بھی سورتی ہیں آخرت بھی سورتی ہیں ان کے حال بھی بدلتے ہیں حرام سے بھی بچتے یہ مال نیچے والے طبقے کے پاس آتا ہے کسی کے پیگ کی بھوک مٹ جاتی ہے کسی کچولا جھل جاتا ہے کسی کو دوا کا نسخے کے مطابق دوا میسر ہوتی ہے کسی کو لباس ملتا ہے کسی کو تعلیم ملتی ہے کسی کو روزگار ملتا ہے نیچے والے طبقے کی قفالت ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ نیچے والا طبقہ اگر جو بھوکا ہوتا تو وہ لوٹتا وہ مارتا وہ قتل کرتا وہ رحسنیاں کرتا وہ ڈکیتیاں کرتا وہ ظلم اور زیادتیوں کے قلابے اڑاتا یہ دوسرا نیچے والا طبقہ جب کتل کرتا ہے نہ یہ رحزنیاں کرتا ہے نہ یہ ڈکیتیاں کرتا ہے نہ یہ زناقاریاں بدکاریاں قباگیریاں کرتا ہے معاشرہ بہت سی برائیوں سے پھر بچ جاتا ہے اوپر والا طبقہ بھی خوشحال اور بہتر نیچے والا طبقہ بھی آسودہ اور بہتر اور پھر اس لین زخموں پر مرخم رکھے گا کوئی کسی کو لباس پہنائے گا کوئی کسی کے گھر کا چولہ جلائے گا تو دونوں طبقوں میں کیا ہوگا محبت خلوص اخلاص عیسار اور آپس کا بھائی چارہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں لوٹ مار مٹ جاتے ہیں اسراف حرام کاریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہی مدینہ کا معاشرہ واپس آ جاتا ہے جس میں ایک بکری کی سری صدقے میں دی گئی تھی تو وہ ہر گھر والے نے سمجھا کہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے وہ بکری صدقے کی سری اس بکری کا گھومتی 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 واپس اس گھر میں پہنچ گئی جہاں سے اس کا آغاز ہوت یہ وہ مدینہ کا محبتوں والا معاشرہ وہ معاخات والا حرام کاری بدگاری زنا کاری تمام چیزوں کا ختمہ ہو جاتا ہے یہ ہے وہ اسلامی نظام معیشت جس کی ریڈ کی ہڈی جس کی ریڈ کی ہڈی اور بیک بون روٹیٹ اور ریوالف کرتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے گرد اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس نظام معیشت کو تھامنے اپنانے اور کرنے کی توفیق فرمائے اللہ ہمیں ہاتھوں کی نظروں کی نگاہوں کی اور دلوں کی کشادگیاں تاب فرما کر اپنے تن من دھن نوقات کے ساتھ جنت کا سودہ کرنے کی توفیق فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا برہد ازہ دیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا وحاب سبحان ربکا رب العیس تیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین